اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کریں گے کہ اس وقت پاکستان میں کون کون سی یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز اوپن ہیں صرف انڈرگریجوئیڈ ڈگری پروگرامز کے ایڈمیشنز کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کی جائے گی اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو جنوری کے مہینے سے آن ورڈز تقریبا سوہ سو سے زیادہ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے کارنٹلی ایڈمیشنز اوپن ہیں اور انہوں نے اپنی ڈیڈلائنز بھی باقاعدہ اناؤنس کی ہوئی ہیں on the other hand تقریبا سو کے قریب ایسی یونیورسٹیز اور انسٹویشنز بھی ہیں جن میں کارنٹلی ایڈمیشنز تو اوپن ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی ڈیڈلائن کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے یعنی ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن تب تک کنٹینیو رہتے ہیں جب تک کہ ان کی سیٹیں کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہیں زیادہ تر یونیورسٹیز اس وقت سپرنگ ایڈمیشنز آفر کر رہی ہیں اور یہ ایڈمیشنز عام طور پر قریبا فروری یا مارچ کا مہینے تک کنٹینیو رہتے ہیں اور اس چینل پر ہر مہینے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے جس میں آل اوپن ایڈمیشنز کی انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے تو اب جتنے بھی ایڈمیشنز کارنٹلی اوپن ہیں ان کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یونیورسٹیز کے نیمز ان کے سیکٹر اور اس کے علاوہ اپلائے کرنے کی آخری تاریخ اور آفر ہونے والے تمام انڈرگریڈوڈ ڈگری پروگرامز کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اسے مہینے ہمیں بتاتے چلیں کہ اگر آپ پاکستان میں موجود تمام یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز اور انٹی ٹیسٹ اور سکولیشنز وغیرہ کی انفرمیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایڈوکیشن کے شعبے سے متعلقہ ڈیلی کی تمام طرح اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بلکل فری آف کاسٹ ہمارا وٹس اپ چینل سبسکرائب کریں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گا اس چینل کو فالو کرنے کے بعد ہو گئی ہے کہ پھر آپ کوئی بھی ایمپورٹن ایڈکیشنل نیوز یا آپ گیٹ مس نہیں کریں گے کیونکہ ڈیلی بیسنس پر اس میں ہم ساتھ ساتھ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے تمام سٹوڈنٹ جو پاکستان سے باہر ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت چائنہ کی بہترین گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اوپن ہے یہاں فیس انتہائی ریزنبل ہوتی ہے ایون ایم بی بی ایس کے پروگرام کی جو ٹوٹل فیس ہے وہ تقریباً پنتالیس لاحفر بے بنتی ہے اور یہ پاکستان میں کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالج کے کمپیرزن میں کافی کم ہے تو چائنہ سے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کا پروگرام کرنا کافی ریزنبل رہتا ہے اور اس سنسلے میں داروز کافت انٹرنیشن کالج آپ کو بہترین سروس پروائیڈ کریں گے ہمارے ریفرنس سے آپ ان سے بات کریں بلکل بے فکر ہو کر کسی قسم کا کوئی فراڈ یا کوئی مسئلہ وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہونے لگا کیونکہ ہم نے جب بھی کسی کے ساتھ کلیبریشن کی ہے یا اس چینل پر جب بھی کسی کو پروموڈ کیا ہے تو وہ بلکل ایک نمبر اور جنون کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اسی طرح سے داروز کافت انٹرنیشن کالج کے ساتھ یہ میں کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ان کے ساتھ جتنے بھی سٹوٹس اب تک چائنہ جا چکے ہیں تو ان کا ہنڈر پرسنٹ ٹریک ریکارڈ ہے کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیئے گے کانٹیک نمبرز کے تروں ان سے رابطہ کریں اور بہتری اور میاری کالجز میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس وغیرہ جیسے مختلف پروگرامز میں آپ ابھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس کے بعد ان تمام یونیورسٹیز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں جن میں کارنٹلی ایڈمیشنز اوپن ہیں تو سب سے پہلے یونیورسٹی اپ سرگودہ میں اس وقت داخلے اوپن ہیں اور آفر ہونے والے ان تمام انڈرگریجوڈ ڈگری پروگرامز میں سپرنگ سیشن کے داخلے کیا جا رہے ہیں اور اپلائے کرنے کے آخری تاری دو جنوری ہے اس کے بعد ڈی ایچ اے صفحہ یونیورسٹی کراچی میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اپلائے کرنے کے آخری تاری دو جنوری ہے اور زیبیسٹ کا ہیدرابا کیمپس یہاں بھی سپرنگ ایڈمیشنز آفر کیا جا رہے ہیں اور اپلائے کرنے کے آخری تاری دو جنوری ہے اس وقت دو یونیورسٹی آف ہیلہ سائنسز کراچی میں بی بی اے اور اکانونٹنگ اور فانانس کے پروگرام میں اپلائے کرنے کے آخری تاری تاری تین جنوری نیشنل یونیورسٹی آف تکنالوجی اینیو ٹیک کے پہلے اینتیٹس میں اپلائے کرنے کے آخری تاری تین جنوری ہے اور یہ اینٹیٹس چھے اور ساتھ جنوری کو کنڈرک کیا جائے گا اور یہاں مختلف انجنرینگ اور انجنری ٹکنالوجی کے پروگرامز آفر کی رہتے ہیں جن میں ایڈمیشن کے لیے اینیو ٹیک کا اپنا انٹی تیس لازمی ہوتا ہے اس مورد KPK میں موجود جتنے بھی پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل اینڈینٹل کالجز ہیں تو ان میں ایڈمیشنز کی آخری تاریخ تین جنرمی ہیں اور خیبر میڈیکل انیورسٹی پشاور کی طرف سے سینٹرلائزڈ ایڈمیشنز کیے جا رہے ہیں تو KPK کے پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں شامل ہیں ابت آباد انٹرنیشن میڈیکل کالج پرانٹیر میڈیکل اینڈینٹل کالج جناہ میڈیکل کالج کبیر میڈیکل کالج نورت ویس سکول اف میڈیسن پاک انٹرنیشن میڈیکل کالج پشاور میڈیکل اینڈینٹل کالج رحمان میڈیکل کالج کالج آف دینٹی سٹری اس وقت سردار بیگم ڈینٹل کالج سوات میڈیکل کالج اور women medical and dental college ان تمام پروگرامز میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 3 جنوری ہے اور candidates کو خیبر medical university پشاور کے admission portal سے ہی اپلائے کرنا ہوگا اس بس سر سید کے اس institute of technology اسلامباد میں spring admissions open ہیں اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 3 جنوری ہیں government college university فیصلہ باد یعنی gc university میں admissions open ہیں اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 4 جنوری ہیں اور اس کے چنیور سب کیمپس جو کہ institute of arts and sciences ہے تو یہاں بھی admissions open ہیں اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 4 جنوری ہیں king edward medical university لاہور میں ڈی پی ٹی اور allied health sciences کے تمام پروگرامز کے admission open ہیں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 4 جنوری شیفہ college of dentistry اسلامباد میں بی ڈی ایس کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 4 جنوری ہیں اس کے بعد national university of medical sciences نمس کے اسلامباد کیمپس میں مختلف undergraduate bs پروگرامز میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 5 جنوری اور arm forces post graduate medical institute travel printing میں بھی allied health sciences کے ان discipline میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 5 جنوری ہیں بولان یونیورسٹی کوئٹا میں ڈی پی ٹی کی اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 5 جنوری ہیں دو یونیورسٹی کے admission open ہیں ڈاکٹر فارمیسی ڈی پی ٹی اور بائیو ٹکنالوجی کے اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 5 جنوری جیسی ومن یونیورسٹی فیصلہ باد نے بھی اس سال سپرنگ admissions آفر کیے ہیں یہ تمام پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں جن میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 5 جنوری ہیں اب آسن یونیورسٹی اسلامباد میں admissions کے آخری تاریخ 5 جنوری سی ایم ایس لاہور میں ڈی پی ٹی اور ایم ای ٹی کے پروگرام کی ڈیڈ لائنگ 5 جنوری ہیں اس کے بعد کراچی سکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ یہاں بھی undergraduate programs آفر کیے جا رہے ہیں جس کی آخری تاریخ 5 جنوری ہیں اور سندھ میں موجود تمام جو private sector کے medical and dental colleges ہیں تو ان میں بھی centralized admissions کیا جا رہے ہیں دو university of health sciences کی طرف سے اور ان میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 5 جنوری ہیں تو سندھ میں جو colleges موجود ہیں ان میں شامل ہیں التمش institute of dental medicine التبری medical college بقائی medical university بھٹائی dental and medical college فاطمہ جنہا dental college حمدرد college of medicine and dentistry انڈسٹر میڈی کالج اسرہ یونیورسٹی جناح medical and dental college لیاقت college of medicine and dentistry ڈیاقت national hospital and medical college محمد medical and dental college سرسید college سلیمان نوشن medical college united medical and dental college اور زیاددین medical and dental college کارچی تو ان تمام جو medical colleges میں mbbs اور bds کے پروگرامز اوفر کے جا رہے ہیں تو ان میں دو university of health sciences میں centralized candidates کو اپلائے کرنا ہوگا اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 5 جنوری ہیں اس کے بعد شفاة امیرے ملت یونیورسٹی اسلام آباد میں مختلف پروگرامز میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 5 جنوری سرسید university of engineering technology کارچی کی 5 جنوری university of lahore میں spring admissions اوپن کیے جا چکے ہیں اور یہاں کافی زیادہ پروگرامز اوفر کیے جا رہے ہیں جن میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 5 جنوری ہیں اس کے بعد king edward medical university لاہور کے college of ophthalmology and allied vision sciences میں vision sciences کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 6 جنوری ہیں جناسین medical university کارچی میں مختلف پروگرامز اوفر کیے جا رہے ہیں یہ تمام medical اور allied health sciences کے شعبہ جات سے متعلقہ پروگرامز ہیں جن میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 6 جنوری ہیں lima university کارچی میں اپلائے کرنے کی دیڈلائن 6 جنوری ہیں کارچی institute of economics and technology اور the university of چناب گجرات میں بھی admissions کی آخری تاریخ 6 جنوری ہیں federal urdu university of arts science and technology کارچی میں مختلف evening پروگرامز اوفر کیے جا رہے ہیں جن میں admissions کی آخری تاریخ 8 جنوری ہیں law admission test میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن 8 جنوری ہیں اور یہ test 21 جنوری کو conduct کیا جائے گا international islamic university islamabad کی طرف سے deadline expand کر دی گئی ہیں اور اب spring admissions میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 8 جنوری ہیں شہنیز الفکارلی بھٹو university of law کارچی میں بی بی اور criminالوجی کے پروگرام کی ڈیڈلائن 8 جنوری air university islamabad اور کمسیٹس university کے واہ کیمپس میں admissions کی آخری تاریخ 8 جنوری ہیں اس کے بعد people's university of medical and health sciences for women نواب شاہ میں ڈی پی ٹی فارمڈی پبلک ہیلتھ اور نرسنگ کے پروگرامز آفر کے جا رہے ہیں جن میں admission کی آخری تاریخ 10 جنوری ہیں چوکتائی institute of pathology لاہور میں mlt کے پروگرام کی ڈیڈلائن 10 جنوری زیبس لڑکانہ کی 10 جنوری تھر پارکر institute کی 10 جنوری اور بحریہ university لاہور میں بھی admissions کے آخری تاریخ 10 جنوری ہیں the university of swabi کی 11 جنوری foundation university school of science and technology راولپنڈی اور ui t university kراچی میں admissions کے آخری تاریخ 11 جنوری ہیں بہاہدین زکری university ملتان اور اس کے دونوں سب کیمپسز لودرا اور ویہاڈی میں spring admissions آفر کے جا رہے ہیں جن میں apply ڈرنے کے آخری تاریخ 12 جنوری ہیں اس کے بعد خادم علی شاہ بخاری institute of technology کراچی محمد علی جناع university کراچی زیبست کا کراچی campus اور زیاؤدین university کراچی میں apply krena کراچی اور سکھر campus میں admissions offer کے جا رہے ہیں apply کنے کے آخری تاریخ 15 جنوری people's university of medical and health sciences نواب شاہ میں allied health sciences کے disciplines اس سال مطارف کروائے جا رہے ہیں اور یہاں admission کے آخری تاریخ 15 جنوری ہیں حال university بھکر کے admissions کے آخری تاریخ 15 جنوری دیویمن university ملکان کی طرح سے spring admissions offer کے جا رہے ہیں apply کنے کے last rate 15 جنوری ہے university of مکران پنجبور کی بھی 15 جنوری beacon house national university laہور forman christian college laہور habib university karachi nushar of heroes institute of nursing kadri college of health sciences اور zaybun nisa institute of nursing and allied health sciences board ki میں apply international university laہور spring admissions open apply kane 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 mlt kane mlt 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 kane kane mlt 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 زیبریسٹ کے گھاڑو کیمپس میں اپلائے گانے کی آخری تاری 18 جنوری، بہریہ یونیورسٹی ساموات کیمپس کی 18 جنوری، دو یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں مختلف انڈرگریجویٹ میڈیکل پروگرامز آفر کیا جا رہے ہیں اور یہاں اپلائے گانے کی آخری تاری 19 جنوری ہے۔ ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا اور زیادین یونیورسٹی کراچی میں مولیکلر میڈیسن اور کلینیکل سائکولوجی کے پروگرام میں اپلائے گانے کی دیڈلین 19 جنوری ہے۔ انڈس یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کراچی، لیادکت نیشنل ہسپیٹل اور میڈیکل کالج کراچی کی دیڈلین 20 جنوری، الشفاہ سکول آف پبلک ہیلتھ پاکستان انسٹیٹوٹ آف اتمالوجی راول پرنڈی میں پبلک ہیلتھ کے پروگرام کی اپلائے گانے کی آخری تاریخ 21 جنوری ہے۔ کانسیٹس یونیورسٹی کے ایبت آباد کیمپس میں اپلائے گانے کی آخری تاریخ 23 جنوری، شفاہ تامیر ملت انسٹی اسلام آباد کی 24 جنوری۔ سپیریئر یونیورسٹی لاہور کی طرف سے سپرنگ ایڈمیشنز آفر اکرنا سٹارٹ کر دیے گئے ہیں اور یہاں کافی زیادہ پروگرامز آفر کیا جا رہے ہیں جنہوں میں اپلائے گانے کی آخری تاریخ 25 جنوری ہیں۔ مہیدین اسلامیک انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن سائنسز میرپور میں ڈی پیٹی کے پروگرام کی ڈیڈلینگ 25 جنوری۔ غازی یونیورسٹی ڈی جی خان نے اس سال سپرنگ ایڈمیشنز آفر کیا ہیں اور یہاں اپلائے گانے کی آخری تاریخ 26 جنوری ہے۔ نیشنل کالج آف بزنس ایڈمیسٹریشن اور اکنومیکس یعنی انسی بی ای اینڈ ای کے ملتان بہاورپور اور رہیمیار خان کیمپسز میں اپلائے گانے کی آخری تاریخ 26 جنوری ہے۔ اس کے بعد ٹائمز انسیٹیوٹ ملتان کی 29 جنوری، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمز میں ایڈمیشنز کی آخری تاریخ 31 جنوری ہے۔ ایس ایم کے انسیٹیوٹ آف نرسنگ شکارپور کی 31 جنوری، زیادی نیورسٹی کراچی کے ان آفر ہونے والے پروگرامز میں اپلائے گانے کی ڈائیٹ لانی 31 جنوری ہے۔ پاکستان آرمی کی طرف سے ٹیکنیکل کیڈیٹ کورس کے پروگرام میں اپلائے گانے کی آخری تاریخ 2 فروری ہے۔ اور ٹی سی سی میں سیلیکٹ ہونے والے کینڈیٹس نسٹ کے مختلف کیمپسز سے یہاں آفر ہونے والے مختلف پروگرامز میں سے کوئی ایک ڈگری مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دی یونیورسٹی آف ہریپور میں سپرنگ اڈمیشنز کے لیے اپلائے گانے کی آخری تاریخ 9 فروری ہے۔ نیشنل یونیورسٹی فیصلہ بار میں سپرنگ اڈمیشنز اوپن ہیں اور اپلائے گانے کی آخری تاریخ 10 فروری۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز این ٹیکنالوجی یعنی نسٹ کے دوسرے اینٹری ٹیسٹ اینٹی ٹو کی ریجسٹریشن سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ اپلائے گانے کی آخری تاریخ 11 فروری ہے اور یہ ٹیسٹ تیرہ فروری سے آنورڈز کنڈرٹ کیا جائے گا۔ آل خان یونیورسٹی میں مڈ پھائی پ lined کے پروگرام میں اپلائے گنے کی آخری تاریخ 14 مارچ ہے جبکہ نرسنگ اور ایم بی بی ایس کے پروگرام میں اپلائے گنے کی آخری تاریخ 16 مل ہے۔ اور نرسنگ کا انٹری ٹیسٹ ریجس 20 جولائے کو جبکہ ایم بی بی ایس کا انٹری ٹیسٹ ریجس 21 جولائے کو کرنڈرٹ کیا جائے گا۔ اور لاہور سکول اکنومکس میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اپلائے کرنے کے آخر تاریخ ستائیس جون ہے تو یہاں تک یہ تقریباً 130 کے قریب ایسی یونیورسٹیز ہیں جن میں کارنٹلی ایڈمیشنز اوپن ہیں اور ان کی ڈیڈلائن سے مطالق بھی آپ کو بتا دیا گیا اور آفر ہونے والے پروگرامز کی تفصیل بھی آپ نے دیکھ لی اب آپ نے جن جن پروگرامز میں ایڈمیشن بھی اپلائے کرنا ہے تو ڈیڈلائن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اکارڈنگلی آپ افلائے کر دیجئے گا اس کے بعد اگلی جو ہم یونیورسٹیز دسکس کرنے لگے ہیں تقریباً 100 کے قریب تو یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جن کے ایڈمیشنز تو اوپن ہیں لیکن انہوں نے اپنی کوئی بھی لاسٹ ایڈ اناؤنس نہیں کی ہے عام طور پر یہ زیادہ تر پرائیویڈ یونیورسٹیز ہوتی ہیں اور ان کے ایڈمیشنز تب تک کنٹینیو رہتے ہیں جب تک کہ تمام سیٹیں کپلیٹ نہیں ہو جاتی ہیں اور آپ یہ چیزیں میں رکھئے گا کہ ان میں ایڈمیشن جو ہیں وہ جنوری فروری کے مہینے تک اوپن رہتے ہیں لیکن آپ نے ایڈمیشنز کلوز ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے اگر کسی یونیورسٹی کی طرح سے ڈیڈلائن آناؤنس نہیں بھی کی گئے پھر بھی آپ کو ایز ایلی ایس پوسیبل اپلائی کر لینا چاہیے کہ وہاں پر اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں وہاں ایڈمیشن کے لیے کیونکہ جیسے ہی کسی پروگرام دی سیٹنگ اپلیٹ ہوں گی تو اس پروگرام میں پھر وہ فردہ ایڈمیشن نہیں کریں گے تو ان یونیورسٹیز میں شامل ہیں پی ای ای ایف انسٹیٹوٹ آف اپلائیڈ سائنس ای تکنالوجی حریپور عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب یوسی پی لاہور پی ای ایف انسٹرل پنجاب اس کے پاس ورٹیکس انسٹیٹوٹ نزیر حسین یونیورسٹی کراچی سہارا کالج ناروال مائی یونیورسٹی اسلام آباد اکبر انسٹیٹوٹ مانسہرہ بشیر انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنس اسلام آباد سینٹرل پاک میڈیکل کالج لاہور میڈی پی ٹیم خیرپور انسٹیٹوٹ آف فیزیو تھرپی نیشنل انسٹیٹوٹ آف فیزیو تھرپی اور ریہیبیلیٹیشن میڈیسن ہیدر آباد رویل انسٹیٹوٹ لاہور ایویسینہ میڈیکل کالج لاہور پاکستان انسٹیٹوٹ آف ریہیبیلیٹیشن اور میڈیکل سائنسز کراچی لیمز کالج فیصلہ باد حفیز انسٹیٹوٹ اسلام آباد محبوب میڈیکل سینٹر پشاور پریمیر انسٹیٹوٹ پشاور بہاولپور انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز بہاولپور انسی ایس انسٹیٹوٹ آف سائنسز اسلام آباد PSRD College of Rehabilitation Sciences لاہور The University of Ayselabad میں Spring Admissions open ہیں Helping Hand Institute مانسہرہ اسرا یونیورسٹی کراچی آواز انسٹیٹوٹ کراچی کرتبہ یونیورسٹی کا پشاور اور ڈی آئی خان کیمپس سندھ انسٹیٹوٹ of Management and Technology کراچی سینہ انسٹیٹوٹ سوابی بننو کالج of Medical Technologies بننو مدینہ انسٹیٹوٹ of Science and Technology بننو آزم کالج of Nursing ٹیمرگرہ علمیہ انسٹیٹوٹ of Nursing کراچی لائف سیونگ انسٹیٹوٹ of Nursing کراچی الیزبت رانی کالج چار سدہ اور مردان کیمپس بریمز انسٹیٹوٹ پشاور ستلج کالج بہاولپور اور دکٹرز انسٹیٹوٹ of Medical Sciences مردان